مرحبا رحمان الرحیم نمان بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بزار ہوں کہ آپ نے اپنی اٹک سیٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ کے لیے مجھے چوز کیا ایز انٹرویو دینے کے لیے تو یہ آپ کے انتہائی شکریہ کہ آپ نے مجھے چوز کیا جہاں تک بات ہے میں اپنے مطلبے کچھ بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائی اور چھچ کی انتہائی نامی گرامی اور حد العزیز علمی عدوی اور شافتی شکریہ راشد عزیز صاحب تشریف فرمائیں راشد عزیز صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے گارڈین بھی ہیں اس سوالے سے کہ ابھی جس طرح کے نمان بھائی نے کہا کہ پھر زندانے چھچ ہے جو ایک کتاب آری اور انشاءاللہ ویڈن ٹو ویکس ہو آپ کے سامنے آئے جائے گی تو اس میں میں نے مجھے بہت ایل کیا میری رہنمائی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس سے کتاب و کریڈٹ مجھے جاتا ہے وہاں یقینی تورپین تو بھی جاتا ہے اور یہ چھچ پریس لب ریجسٹرڈ جو ہمارا ہے پریس لب دو اس کے یہ چیرمین بھی ہے جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ میں اپنے مطلبے کچھ آپ کو بتاؤں تو میرا نام پورا نام عمران خان ہے میرے والد صاحب کا نام عمر خان ہے اور میں یہاں حضروں میں ہی پیدا ہوا ہوں نائٹین سیونٹی سیون میری پیٹ اپ بات ہے اور تعلیم میں نے یہی سے حاصل کی گورنمنٹ میڈل سکول حضروں سے میں نے آٹھ سی تک یہاں سے پاس کیا اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی سکول سے میٹرک کی پھر ایف ایکم کے آن میں نے گورنمنٹ دیگری کالیج اٹھک سے اور بی اے گورنمنٹ دیگری کالیج حضروں سے کیا تو یہ میری ایڈوکیشن اور یہی میری اپنے بات میں سے اسی بات ہے سکول کا کالیج کا کیلئر جو آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا سکول کیلئر ہی ہے کہ سکول مطلب بیٹرک میں نے ویڈ سائنس کیا نائٹین نائٹی تھری میں اور پھر کالی دور میں بھی دو سال میں نے اپک پڑھا دو سال میں نے حضروں پڑھا تو جہانے تک آپ کے سوال کا میں سمجھا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیورنگ سکول ٹائم اور کالیج ٹائم میری اور کیا ایکٹیوٹیز تھی ایکٹیوٹیز بخت کرکٹ تھی اور کرکٹ سے بہت زیادہ شوق تھا سکول دور میں بھی کرکٹ ٹائم میں تھا اور پھر کالی دور میں بھی تو اگر آپ سپورٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرکٹ کے ساتھ میرا بہت زیادہ جنونی شوق تھا اور اس حالے سے میری کافی اس حالے سے میرا کام بھی ہے بیسیہ سپورٹس میں کھیلا بھی ہوں اور وہ سوالے سے مختلف دورنمنٹس وغیرے بھی کروائیں یاسر آفری یاسر علی بھی ہمارے ساتھ کی کھیلتے تھے اور وہ نکی ہے کہ اس کو ایک بیک بریک تو ملا اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی اخلاف وہ کھیلے تھے اور ہمیں بہت خوش ہوئی تھی وہ اچھا ہے تھے لڑی تھا تیلینٹیب تھا بہت تیز تھا تو یہ ہے کہ جانتا کہ آپ نے کہا کہ میرا رول اور میری کنٹرمیشن کا تعلق ہے تو میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میں نے مختلف میچز کروائے اور یہ صرف چھچ کی آتر میں دور دی تھے بلکہ میں وہ واحد ہی بندہ ہوں کہ جس نے تحصیل حضروں اور تحصیل اٹک ان کے درمیان میں نے ہم نے تین چیلنج جو میچز تھے نمائشی میچز ان کا نکاز گیا جس میں پورے چھچ کے بہترین کھلاڑی اوپر مشتمل ایک ٹیم جس کے کیپٹن میاں مزر صاحب تھے اور پھر اٹک سے پورے اٹک سے ایک ٹیم بنائی گئی تھی اس میں بڑے بڑے نام تھے ندیم سکندر تھے اور باقی بہت سارے لڑکے تھے تو ہم نے تینوں میچز آلکم بلہ جیتے ایک میں میں نے پارٹسپیشن تھیلہ بھی تھا باقی دو میں آدمائیس کیا تھا تو اس سوال سے باقی مختلف ٹورنمینز پروایا ہے جس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا اور یہ کریڈڈ کسی آتاک آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ اس ان میچز میں میں نے بہت اچھے چیز ٹرافیز اور اچھے چیز میں میں نے خصوصیوں کو بڑھایا شیاسی حوالے سے تو جس میں کافی بڑے بڑے نام بھی ہیں تحصیل ناظمین وغیرہ بھی آئے جس سے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہوئی اور سپورٹس کو فروغ ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھا دیکھی لوگوں کے اندر اور لڑکوں کے اندر شوق پیدا ہوا تو یہی وجہ تھی کہ یاسر کھیلتا رہا اس کو مواقع ملے تو پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی اس نے پھیلی مران بھئی آپ کی کرکٹ میں پرفومنس کے سر رہتی ہے جن پرفومنس کے بارے باتا ہے میں نے جو باقیدہ جو کرکٹ جو اچھے نصب آزے شروع کی بہت شروع سے ہی سکول دور میں لیکن باقیدہ جو ہارڈ وال ہے وہ ہم نے میں نے خود ہی ایک اپنے دوستوں پر مشتمل ایک لنکا شاید کرکٹ کلب کے نام سے ایک ہارڈ وال کلب کی بنیاد رکھی یا ای ٹھنک ٹو تھاوزن کی بات ہے یا نائنٹی نائن کی بات ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم نے نوجوان لڑکے تھے ہم ینگ لڑکے تھے ہم نے جب ہارڈ وال بنایا تو اس وقت ایک وکٹری ٹیم گوہ کرتی بہت ہی مضبور ٹیم جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے میاں مزر تھا اس میں خالد پانڈی تھے اس میں امجد تھے اس میں مجاہد تھے اور اس میں بہت کافی بڑے سینئر پریئر تھے اور وہ بہت ہی ٹاپ ٹیم تھی اور جسٹے گھٹے کی ماننا بھی بیس ٹیم تھی ہم نے اپنے پریس ہم نے جب اپنا کلاب بنایا تو ویڈن ٹو آر ٹی منھ جب ایک تیسی لیول پر توریمنٹ ہوا تو اس میں ہم نے ون کیا اور فائنل میں ہم نے بلٹری کو اشکلاص دی اور اس ہی سال ہم نے ٹینس بار پر توریمنٹ میں بھی بلٹری کو اشکلاص دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لنکہ شہر کا جو پہلا سال تھا وہ انٹیائی یادگار تھا اور ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کال سکتے جہاں تک آپ نے میری پرس پرنٹ پرفارمس کی بات کی تو ایزے لیکس سپنڈ بولر میں سمجھتا ہوں کہ ایزے بولر میری کافی کنٹریبیشن رہی اور جو ہماری ٹینگ جیتی تھی تو اس میں میرا ایزے بولر اور میرے سارے میرے دو دوست تھے ایک ہمارے کیپٹن تھے ایزے بولر اور ایک ایتشام اس کو شامی بولتے ہیں وہ بھی ایف سپنڈ تھے تو ہم تین سپنڈ پر مشتمل ہمارا بہت ہی سپنڈ اٹیک ہوا کرتا تھا اور ہمارے بارے میں اکثر تیمیں یہ کہتی کہ اگر ہم ایک سو بیس ایک سو تیس رنز بنا لے ہماری ٹین تو ہم دوسری ٹین کو نہیں بنا لے تو امران بھئی یہ چلے امران بھئی آپ ساپاد میں تسر آگئے آپ کی بھی جوکت جوکت ہے صحافت یہ بات میں ایک سر اپنے مختلف پروگرامز میں بھی اور کتاب میں بھی میں لکھائے کہ ہمارے ایک بزرگ ساکھی ہیں علاج تارک علی خان صاحب لوپل صحافت میں ان کا ایک بڑا تردار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جس طرح کہ مختلف اخبرات ہمارے شائع ہوتے ہیں ان کے بھی زیر پرستی تین اخبرات ہیں تو یہ ساتھ سال پہلے کی بات ہے تو ایک سپورٹس کے والے سے جب میں ان کے پاس ایک نیوز لے کے گیا تو ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کافی کانمنس کیا کہ بھئی آپ جو ہیں سپورٹس سے بہت زیادہ آپ کو لگا ہوئے تو وائے نہ کہ آپ ہماری اخبرات میں سپورٹس ان چارج جوائن کریں پہلے تو میں نے نہ کی لیکن جب انہوں نے انسس کیا اور مجھے زیادہ مجبور کیا تھا تو میں نے شروع میں